اسلام علیکم آج آپ کو حضرت مغدوم جہانیا جہانگا سرکار کی کرامت کے بارے میں بتاتے ہیں میاں داؤد مزفرگاڑ کے ذمہ دارے آلہ تھے حضرت مغدوم جہانیا جہانگا سرکار سیر کرتے کرتے ان کے گاؤں سے گزر ہوا حضرت مغدوم جہانیا جہانگا سرکار نے فرمایا اس گاؤں میں کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے دودھ پلائے اور اپنی بھیس مروائے یہ سن کے آپ کی کسی نے حامی نہیں بھری یہ بات میاں داؤد نے سنی اور لمبے لمبے ڈک برتے ہوئے آپ کے قریب آیا اور کہا کہ میں آپ کی خدمت میں دودھ پیش کروں گا حضرت مغدوم جہانیا جہانگا سرکار نے فرمایا دیکھ لو آپ کو اپنی بھیس سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا میاں داؤد نے کہا کہ یہ تو بھینس ہے اگر آپ چان مانگے وہ بھی حاضر ہے سرکار نے کہا دودھ لے آؤ میاں داؤد گھر پہنچے دودھ لے کے آئے اور گھر والوں کو کہا کہ اگر بھینس مرنے پڑ جائے تو اس کو زبا کر دینا سرکار نے جیسے یہاں سے دودھ پیا وہاں سے بھینس پہ چھوڑی چھل گئی بھینس زبا ہو گئی اس واقعے کو پانچ سال ہو چکے تھے تو میاں داؤد کی بھینس ایک کٹی چھوڑ گئی تھی میاں داؤد اس کٹی کی پرویش کرتے کرتے وہ جوان ہو گئی ایک دفعہ کسی نے حضرت داؤد کو بتایا کہ حضرت مقدوم جہانیا جانگا سرکار پھر سے آئے ہیں اور وہ دودھ مانگ رہے ہیں یہ بات سن کے حضرت داؤد بھاگے اور ان کے پاس آگئے حضرت مقدوم جہانیا جانگا سرکار فرما رہے تھے کہ کوئی ہے جو دودھ پلائے اور اپنی بھینس مروائے لوگوں نے کہا کہ آپ اسی مرید کو تلاش کریں جس نے پہلے آپ کو دودھ پلایا تھا اور آپ نے اس کی بھینس مروائی تھی اور میاں داؤد بھی آپ کے پاس پہنچائے اور آپ کو دودھ کی دعواتی آپ مقدوم جہانیا جانگا سرکار ان کے گھر تشریف لے گئے اور دودھ پیا بھینس دوبارہ سے زبا ہو گئی اور یہ بات سن کے پورا گاؤں ہسنے پڑ گیا کئی عرصہ گزرنے کے بعد حضرت مقدوم جہانیا جانگا سرکار پھر سے آئے اس گاؤں میں اور آواز دی کوئی ہے جو مجھے دودھ پلائے اور اپنی بھینس مروائے پورے گاؤں میں کسی نے حامی نہیں پھری پھر میاں داؤد کے کانوں میں آپ کی آواز گئی تو میاں داؤد دوڑے دوڑے آپ کے پاس آئے اور کہا کہ سرکار میں آپ کی خدمت میں دودھ پیش کروں گا حضرت مقدوم جہانیا جانگا سرکار نے حضرت میاں داؤد کو کہا پھر سے اپنی نائی بھینس مروانا چاہتے ہو سرکار مقدوم جہانیا جانگا سرکار کو کہا کہ آپ جان مانگے جان بھی حاضر ہیں اور آپ کی خدمت میں میاں داؤد پھر سے دودھ لے اور آپ نے جیسے دودھ پیا وہاں سے بھینس کی گردن پہ پھر سے چھوڑی چل گئی اور حضرت مقدوم جہانیہ جانگہ سرکار وہاں سے رخصت نہیں ہوئے اور میاں دعوت اور اس کی بھینس کو دیکھ رہے تھے حضرت مقدوم جہانیہ جانگہ سرکار نے میاں دعوت کو حکم دیا کہ میرے پیچھے آؤ حضرت مقدوم جہانیہ جانگہ سرکار اسے دریا کے کنارے لے آئے حضرت مقدوم جہانیہ جانگہ سرکار نے وضو کیا اور حضرت میاں دعوت سے فرمایا کہ تمہاری بھینس کا کیا نام تھا میاں داؤد نے کہا سرکار میری بھینس کا نام سوہمی تھا حضرت مقدوم جہانیا جانگز سرکار نے میاں داؤد کو کہا کہ دریا کے کنارے کے ساتھ چلتے جاؤ اور سونی سونی اپنی بھینس کو بھلاتے جاؤ اور میاں داؤد نے ایسے کیا ہاں مگر یہ یاد رکھنا کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا تھوڑا سفر کرنے کے بعد میاں داؤد نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے بہت گائیں بھینسیں جو میرے پیچھے چلی آ رہی ہیں میاں داؤد نے پیچھے مر کے دیکھا تو کافی بھینسوں کا گلہ جو آپ کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا اور حضرت مقدوم جہانیا جانگز سرکار نے میاں داؤد کو کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے اگر آپ کہتے تو یہ پوری دنیا کے بھینسیں آپ کے قدموں میں آ جاتی ہیں حضرت مقدوم جہانیا جانگز سرکار کی مزار اوشریف میں موجود ہے اور حضرت میاں داؤد جہانیا کی مزار تھلہ سادات ملتان دلی گیٹ میں موجود ہے